انجیٹی کے سخت آدیش کے چلتے پرالی جہلانے کے معاملے کو لے کر زلاپرشاسن سترک ہے اسی کرم میں اپر زلادکار یہ پرامل کمار سنگھ نے بکاس بھاون سبھاگار میں ذمہ دار ویبھاگ کسان پولس ٹیم کے ساتھ مل کر بیٹھک کی اس میں خریف کی فصلوں میں پرالی کی سمسیہ اتپنے نہ ہو اس کے لئے کینڈر سرکار کسانوں کو ان سیٹو یوجنا کے انترگیت اپیوگ میں آنے والے چودہ کرشی ینتروں پر پچاس فیزی تک اندان کا لاب دے گی اس کے باوجود بھی اگر کسان پرالی جلاتے ہوئے پائے جاتے ہیں تو انجیٹی کی تحت کاروائے پرشاسن دور اصل نشید کی جائے گی اپر زلادکاری پرامل کمار سنگھ نے بتایا کہ خریف کی فصلوں میں دھان کی کھیتی کرنے والے کسان پرالی کی سمسیہ اتپنے کرتے ہیں اس کے لئے کینڈر سرکار نے چودہ کرشی ینتر پر اسی فیزی اندان جاری کیا اس سے کسان ابھی سے ان ینتروں کو خرید لیں اس کی پرکریا زلاپرشاسن کرشی جالون کے ویب سائٹ پر آن لائن شروع ہو گئی ہے اس کے باوجود اگر کسان پرالی جلانے کی سمسیہ کو اتپن کرتے ہیں تو ان کے لئے زلاپرشاسن نے سبھی بھی بھاگوں کے زلاستری عدکاری کو نردیش جاری کر دیا سبھی عدکاری گرامل ستر پر ٹیم میں گٹھت کریں اپنے شیط میں کسانوں کو پرالی جلانے کے نقصان کے بارے میں جاگ روک کریں جسے انہیں پرالی جلانے سے روکا جا سکے اگر کوئی بھی کسان ان نیموں کو نہیں مانتا تو اس کے ویروہ نجی ٹی کے تحت مقدمہ درج کر کاروائی ہوگی اپر زلادکاری نے بیٹک میں آئے ہوئے کسانوں سے اپیل کی کہ وہ پرالی نہ جلائیں دوسرے کسانوں کو بھی اس کے لئے پریریت کریں اس کے علاوہ پرالی کا پربندھن کرشی ینتروں کے ذریعے کیے جانے کا سجھاؤ دیا گیا جسے مٹھی کی ارورتہ بنی رہے گی اور پردوشن نہیں بڑھے گا گورنمنٹ دوارہ چودہ ینتر دیے جا رہے ہیں اس میں گرام سبھا کو اپنی سمیت بنا کر کے لینا ہے اور چار سمیتیوں کو لینا ہے تو اس میں 80% کا انسدان گورنمنٹ کرے گی 20% گرام سبھا یا سمیت کو کرنا ہوگا جسے لوگ پرالی کا پرابندھن کر سکیں اور اس کو جلانے کیا ہو سکتا نہ ہو اور کسان آسانی سے ینتر خرید سکیں سب پرالی کسان نہ جلائیں اس کے لیے ان کو پرابندھا بھی کرانے کی بارتی ہے اور اگر وہ نہیں مان جائے تو کچھ دند کا پروشانے کیا ہاں دند کا بھی پرابندھا کیا گیا اس بار گورنمنٹ نے ان کو سارے ینتر اوپلبدھا کرا رہی ہے کہ اب پرالی نہ جلائیں اس کے بعد جو پرالی جلائے گا اس کو پر دندھت کیا جائے گا بیر رپورٹ تیجس خبر موسیقی موسیقی موسیقی